موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سعودی ارمی معاملات زندگی بحال ہونے کے بعد تمام بپندیاں ختم ہونے کے بعد سب سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا اس سال حج ہوگا یا نہیں آپ سب کو یہ خوش خبری دیتے چلے جائیں کہ اس سال حج ادا کیا جائے گا سعودی حکومت کی طرف سے آج اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اس سال محدود حج ہوگا داخلی آزمین شریک ہوں گے سعودی وزارت حج نے اعلان کیا ہے کہ اس سال محدود حج ہوگا دنیا کے ایک سو اسی سے زیادہ موالک میں نئے کرونا وائرس کی وباہ کی پیش نظر محدود تداد میں اندرونے ملک سے مختلف موالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا دنیا بر میں پانچ لاکھے قریب وائرس سے مواد ہو چکی ہیں اور ستر لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا سے متاثر ہیں سعودی خبر اثار دارے ایس پی اے کے مطابق وزارت حج نے بیان میں کہا کہ کرونا کی وباہ کے محول دنیا بر میں وائرس کے پھیلنے کے خطرات اور روز بروز دنیا بر میں متاثرین کی تداد میں اضافے کے پیش نظر تہہ کیا گیا ہے کہ اس سال حج میں درونے ملک سے مختلف موالک کے آزمین کو محدود تداد میں شریک کیا جائے گا پیر کی شب جاری ہونے والے بیان میں چوکے تقاضے پورے کیے جائیں آزمین حج کے سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا سکے اور نسانی جان کے تحفظ سے مطلق سلامی شریعت کے مقاصد پورے کیے جا سکے بیان میں کہا گیا کہ سعودی حکومت جو ہر سال حج اور عمرے پر آنے والے لاکھوں مسلمان کی حفاظت کا عزاز آسل کرتی ہے دنیا بر کے مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ ہر مین شریف کے ظاہرین کی سہارت اور سلامتی کے جذبے سے کیا گیا ہے وزارت حج نے اپنا بیان اس دعا پر ختم کیا کہ اللہ تعالی دنیا کے تمام مالک کو اس ووا سے تحفظ فرام کرے اور ہر آفظ بنی نو انسان کی افاظت کرے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور آزمین حج کی رقم کی واپسی وزارت طریقہ کار تیہ کرے گی سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر سالہ بن بنتن نے پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے پاکستانی وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمران صدیقی کے مطابق سعودی وزیر نے حج سے متعلق فیصلے سے بازابطہ طور پر آگاہ کیا بیان میں کہا گیا کہ سعودی وزیر نے بتایا کہ اس سال صرف سعودی شہری اور اکامہ ہولڈری حج ادا کریں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے خطرات سے بچنے کے لیے سعودی حکومت نے غیر ملکی حجات کی مذہبانی سے مذہبی امور نے نئی صورتی وال کے تحت ہنگامی جلاس بلائے آزمین حج کی رقم کی واقسی سے متعلق طریقہ کار کو واضح کیا جائے گا بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی صفیر صفاتی عملہ اور پاکستانی حج ڈریک ٹریڈ اس سال حج میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے اور مزید سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر اسلام علیکم و رحمت اللہ